سری لنکا کی وومن ایشیا کپ کا فائنل انڈیا سے جیت گئی ہیں سری لنکا کی وومن نے پانچ دفعہ ایشیا کپ کا فائنل کھیلا اور پانچ کی پانچ دفعہ وہ فائنل میچ ہارے اس کے بعد انہوں نے سٹرگل کی محنت کی سمی فائنل میں پاکستان کو ہرایا اور اب فائنل میں جا کے انڈیا کو ہرا دیا ہے اور پہلی دفعہ ایشیا کپ کی چیمپین بن کے سامنے آئی ہیں اس سے پہلے جو چیمپین تھی وہ ٹیم انڈیا ہی تھی آٹھ کپ انڈیا ٹیم کے پاس ہے ایک بنگلہ دیش کے پاس دوہزار تھارہ والا اور دوہزار چوبیس والا سری لنکا کے نام ٹیم انڈیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بیس آوروں میں ایک سو پینسٹھ سکور کیا چھے وکٹوں کے نقصان پر جن میں سب سے اچھی بیٹنگ سمریتی نے کی انہوں نے سنتالیس والوں پر ساٹھ سکور کیے دس چوکے لگائے ایک سو ستائیس کا سٹرائک ریٹ ہے اس کے علاوہ کسی نے کوئی والوں پر تیس سکور ایک چھکا دو چوکے چار چوکے دو سو چودہ کا سٹرائک ریٹ لیکن جس طرح چماری نے اور حشریتہ سمرہ وکرمہ نے بیٹنگ کی ہے نا ساٹھ ساٹھ سکور کی انہوں نے جو بیٹنگ کیلئی ہے نا کمال کی بیٹنگ کی ہیں انہوں نے پندرہ آور کے بعد لگ رہا تھا کہ انڈیا نے جو ہے وہ گیو اپ کر دی ہے انڈیا سمجھ گئی تھی کہ آج ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن جس طرح چماری نے ترتالیس بالوں پر اکاس فٹ سکور کیا دو چھکے نو چوکے مارے اور حشریتہ سمرہ وکرمہ نے اون بالوں پر سکسٹی نائن سکور ناٹ آؤٹ رہے ہیں چھ چوکے دو چھکے لگائے اس کے بعد نمبر تین چار پر آکے جو کوشہ دیلاری نے جو بیٹنگ کی ہے نا کیا زبردست بیٹنگ کی ہے سولہ بالوں پر تیس سکور دو چھکے ایک چوکہ ایک سو ستاسی کا سٹرائک ریٹ کمال کر دیا اس نے تو کمال کر دیا اٹھار انیس میں آور میں سکور چیز کر لیا دس آٹھ بالے پہلے سکور چیز کر لیا اور پہلی دفعہ چیمپین بن کے سامنے آئی ہے سری لنکا کی ٹیم یہاں پہ کرکٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں الگ رہا تھا کہ انڈیا کی ٹیم بہت سٹرونگ ہے ہمیں انڈیا کی ٹیم جیت جائے گی لیکن سری لنکا نے بتایا کہ ہم جب بیٹنگ اچھی کرتے ہیں بولنگ اچھی کرتے ہیں نا تو جیت سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ دوہزار تیس کا ورلڈ کپ انڈیا کے جو مین کی ٹیم تھی اس نے بڑے بڑے بہت بورے طریقے سے سری لنکا کو میچ ہرائیا تھا سو بھی نہیں کرنے دیا تھا پچاس بھی نہیں کرنے دیا تھا سری لنکا کو اوڈی آئی میں اور اس دفعہ جو ہے وہ بتلا لے لیا ہے سری لنکا کی بومین نے انڈیا کی بومین سے میچ جیت کے فائنل میچ جیت کے یہ بہت اچھی بات ہے اس سے پہلے جو اسیئر کپ کا فائنل ہوا تھا وہ بھی انڈیا اور سری لنکا کے درمیان ہوا تھا پچھلے سال میں وہ انڈیا جیت کے اسی سری لنکا سے لیکن اس دفعہ سری لنکا پہلی دفعہ چیمپین بن کے سامنے آئی ہے بہت بہت مبارک ہو ٹیم سری لنکا کو